السلام علیکم جی ٹی آر نیوز کے ساتھ میں ہوں امیل الرشید اور میں ہوں محمد عبدالعود سب سے پہلے جی ٹی آر ہیڈ لائنز جامعہ تر رشید کے تحت یک روزہ علاقائی تربیتی فضلہ اجتماعات کا انعقاد اس سال مرکز کے بجائے ملک بھر میں فضلہ اجتماعات کے لیے سوموں کے اعتبال سے مراقض قائم کیے گئے جامعہ تر رشید کراچی سے اسادزہ کے وفود ملک کے کونے کونے میں قائم مراقض میں شریک ہوئے اور اپنے طلبہ کی کارگزاریاں سنی جامعہ تر رشید کراچی کے یک روزہ علاقائی تربیتی اجتماعات میں جی ٹی آر علومنائی ایسوسیشن کی پریزنٹیشن پریزنٹیشن میں جی ٹی آر علومنائی ایسوسیشن کا تارف اور ایسوسیشن کے مقاصد و کارکردگی پر سیر حاصل گفتگو کی نیز تارفی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی شیخ الحدیث و رئیس ادار الفتہ جامعہ تر رشید کراچی حضرت مفتی محمد صاحب کا سالانہ تربیتی اجتماع میں فضلہ سے خطاب جناب مفتی محمد نے جامعہ تر رشید کے نظام تعلیم کو امت مسلمہ میں خیر اور دین اسلام کی ترقی و تربیج میں بہتری کا ذریعہ قرار دیا نیز بر صغیر کی تحریکات اربعہ کو جامعہ تر رشید کے نظام تعلیم کی اساس بتلایا جامعہ تر رشید کراچی کے تربیتی فضلہ اجتماع میں حضرت استاذ صاحب کے مشیر جناب شاہد صدیقی کی تعمیر شخصیت کے موضوع پر اہم پریزنٹیشن جناب شاہد صدیقی نے خود توقیری خود شناسی خود یقینی ذاتی عقائد اور منصوبہ بندی جیسے اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی جامعہ تر رشید کراچی کے تحت بیس جنوری بروز اتوار آن لائن خرید و فروخت اور مارکیٹنگ کے شرعی احکام پر سیمینار کا انعقاد خرید و فروخت کے جدید موضوعات مردل گفتگو کے ساتھ سوال و جواب کی نشست بھی رکھی گئی کراچی بر سے بیزنس کمیونٹی کی بھرپور شرکت جامعہ تر رشید کے شعبہ البیرونی موڈل اینڈ سیکنڈری اسکول کے تحت سالانہ سپورٹس ویک کا انعقاد سپورٹس ویک میں ایک سو پچاس طلبہ نے اٹھارہ مختلف کھیلوں میں شرکت کی معروف فلسفی عدیب اور صوفی جناب احمد جاوید صاحب کی جامعہ تر رشید آمد محسس مہمار نے جامعہ تر رشید کے اسادزہ اکرام کے ساتھ تفصیلی نشست اور تبادرہ خیال کیا جامعہ تر رشید کے شعبہ کلیت الشریعہ اور شعبہ تخصوصات کے طلبہ اکرام سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو خصوصی انٹریویو بھی ریکارڈ کروایا جمعیت علماء اسلام کے ممتاز رہنوما اور چیئرمین محمد طلح محمود فانڈیشن جناب سینیٹر محمد طلح محمود کا دورہ جامعہ تر رشید حبرت استاذ صاحب سے خصوصی ملاقات کے بعد جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو انٹریویو بھی دیا ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف جامعہ تر رشید کے تحت یک روزہ تربیتی علاقائی فضلہ اجتماعات کا انعقاد کیا گیا جس میں مرکز کی بجائے ملک بھر میں چھوٹے مراقز قائم کیے گئے پہلا اجتماع جامعہ تر رشید کے تحت بٹل مان سہرہ میں منقض ہوا جس میں علاقے کے فضلہ کی ایک بڑی تعداد نے شلکت کی جامعہ تر رشید سے اسادزہ اکرام کے وفود علاقائی تربیتی اجتماعات کے لیے روانہ ہوئے اور سب سے پہلے قافلہ دعوت عظیمت خیبر پختون خانے اپنے سفر کا آغاز کیا اجتماعات میں سینے رسازہ اکرام نے اپنے فضلہ سے خطاب بھی کیا اور جی ٹی آر علومنائی اسوسییشن کی پریزنٹیشن بھی پیش کی اور یہ بھی بتایا کہ جامعہ تر رشید کے نظام تعلیم کو لے کر وہ اپنے علاقوں میں دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنے اس کے علاوہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا خود احتسابی اور مرکز سے مربوط رہنا جیسے موضوع بھی اجتماع کا حصہ دے جامعہ ترشید کراچی کے تربیتی فضلہ اجتماع میں حضرت اصلاح صاحب کے مشہیر جناب شاہ صدیقی نے تعمیر شخصیت کے موضوع پر اہم پریزنٹیشن پیش کی جس میں جناب شاہ صدیقی نے خودتوقیری خودشناسی خودیقینی ذات یقائد اور منصوبہ بندی جیسے اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی جناب شاہ صدیقی نے کہا کہ انسان کو اپنے اندر کے انسان سے گفتگو کرنی چاہیے اور اپنی ذات کے لیے روزانہ پانچ منٹ نکال کر اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اپنے اندر کے خوف کو ختم کریں جب تک آپ پر اعتماد نہیں ہیں دنیا میں نمائع کام نہیں کر سکتے اسلامباد میں جامعہ ترشید کے فضلہ اجتماع سے شیخ الحدیث و رئیس دارالفتہ مفتی محمد صاحب نے خطاب کیا جس میں انہوں نے جامعہ ترشید کے نظام تعلیم کو امت مسلمہ میں خیر اور دین اسلام کی ترقی و ترویج کا ذریعہ قرار دیا نیز برے صغیر کی تحریکات ارباہ کو جامعہ ترشید کے نظام تعلیم کی اساس بتلایا انہوں نے مزید کہا کہ جامعہ ترشید کا نظام تعلیم کسی نعمت سے کم نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اکابر جو نظام تعلیم چاہتے تھے وہ نظام تعلیم آج پھر سے جامعہ ترشید متعارف کروا رہا ہے مفتی محمد صاحب نے فرمایا کہ جامعہ ترشید ایک تحریک ہے جو آج کے دور میں امت مسلمہ کو ایسے رجال کار مہیا کرنے میں مصروف عمل ہے جو حقیقی معنوں میں معاشرے کی اصلاح و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ملک و ملت کے لیے ایک مفید اور محب وطن شہری ثابت ہوں گے جامعہ ترشید کے شعبہ البیرونی موڈرن اینڈ سیکنڈری اسکول کے تحت سالانہ سپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا سپورٹس ویک میں ایک سو پچاس طلبانے اٹھارہ مختلف کھیلوں میں شرکت کی اختتام پر کامیاب ٹیمو اور غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو ایک اختتامی تقریم مناقض کر کے انعامات سے نوازا گیا معروف دانشور عدیب اور مفکر جناب احمد جاوید نے جامعہ ترشید کراچی کا دورہ کیا اسادزہ اکرام سے ملقات کے ساتھ جامعہ ترشید کے شعبہ کلیت و شریعہ اور تخصصات کے طلبہ سے بھی خطاب کیا خطاب کی دوران انہوں نے طلبہ سے کہا کہ علم اللہ کی معرفت خشیت اور محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے دینی علم عمل سالح سے تصنیق پاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ذہن کا ہر منظر اللہ کے حضور میں پہنچائے گا اسی طرح آنکھ کا ہر دیکھا اس اللہ کی قدرتوں کے در کھولے گا اور قلب کا ہر حصہ اس اللہ کی معرفت کے علوم سے آشنا کرے گا جامعہ ترشید کراچی کے دہت 20 جنوری بروز اتوار آن لائن خرید و فروغ اور مارکٹنگ کے شریعہ احکام پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں خرید و فروغ کے جدید موضوعات پر مدلل گفتگو کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کا بھی احتمام کیا گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر اور بینک اسلامی پاکستان شریعہ بورڈ کے چیئرمین جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب استاز الحدیث و سینئر مفتی جامعہ ترشید جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اور کے اس بیل کے دین مولانا ڈاکٹر زیشان صاحب سیمینار کے مقررین تھے سیمینار کا بقاعدہ آغاز تلاوت اکلام پاکست سے ہوا اس کے بعد مولانا احمد افنان نے سیمینار سے متعلق بریفنگ دی بعد ازاں مفتی محمد حسین خلیل خیل نے آن لائن خرید و فروغ اور مارکٹنگ کے اساسی اصول و ثوابت پر روشنی ڈالی جس طرح اس کے فوائد ہیں اسی طرح اس کے نقصانات بھی ہیں شریعت ہمیں ان خطرات سے آگاہ کرتی ہے اور ہمیں مکمل لہنمائی کرتی ہے سیمینار کے تیسنے مقرر جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز تھے جنہوں نے آن لائن ٹریڈنگ و مارکٹنگ کے مروجہ طریقوں پر مدلل گفتگو کی جمعیت علماء اسلام کے ممتاز رہنما اور شیئرمین محمد طلح محمود فاؤنڈیشن جناب سینیٹر محمد طلح محمود نے جامعہ ترشید کراچی کا دورہ کیا جناب سینیٹر محمد طلح محمود کا جامعہ ترشید پہنچنے پر پرتفاق استخبال کیا گیا معزیز مہمان نے حضرت اساس صاحب سے خصوصی ملاقات کے ساتھ ساتھ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو انٹریو بھی دیا جامعہ ترشید پہنچنے پر معزیز مہمان کو ادارے کا تفصیلی ویزٹ بھی کرایا گیا جس میں انہوں نے جامعہ ترشید کی خدمات کو ملک پاکستان اور عالم اسلام کے لیے ناغذیر قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ جامعہ ترشید کے نظام تعلیم اور یہاں کے ڈسپلن اور منیجمنٹ کو دیکھ کر دلی خوشی اور راحت محسوس ہوتی